سارے خاندان کے سامنے رسوہ کر کے رکھتی ہے مجھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی خود تو چلے گئے سب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے مجھے چھوڑ دیا اسی دن کے لیے میں ڈرتی تھی بھلا ایسی باتیں کبھی چھپتی ہے ماریا کے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں بھائی آپ انہیں کال کر لیجئے ماریا بھی بہت ڈسٹربر لیکن وہ آپ سے کچھ کہتی نہیں ہے سارا تم آپ دونوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے وہاں پتہ نہیں کس طرح اس ویشی اور جنگلی انسان کو برداشت کرتی ہوگی اس کو نابات کرنے کی تمیز ہے بات سنو صرف ماریا کی فکر کرو شکر کرو کہ وہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی ہے ورنہ مراد علی کی جتنی بکواس سنی ہے نا اس نے ہمارے موں پہ انگوٹھی دے مار دی مراد میرا کیاکٹر سرٹیفیکیٹ نہیں ہے اگر ان لوگوں کو اس کی باتوں پہ اتنا یقین ہے تو پھر وہ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں سن رہی ہو تمہارے بھائی کی باتیں آج بھی اس مہربانو کا نام تمہاری زندگی تبھا کرنے کے لیے تو لاؤنے ہیں تم نہیں باز آوگے اس لڑکی سے حقیقت سے نظریں نہیں چلائی جا سکتی مہربانو میرے لیے کل بھی قابل اعترام تھی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے نام کا تانہ دینے والوں کا مقصد کچھ ہوتا ہے تم دیکھ رہی ہے اس کو ماریا کی قول آ رہی ہے اٹھاؤ لے جا کے اس کو دو اور اس کو کہو کہ ڈھنگ سے بات کریں ورنہ اس کے بعد اس کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا ساری زندگی کو آرہ رہ جائے گا سیبت ہے سبب رہی ہے کوئی لڑکا